جو اکھ لڑ جاوے ساری رات دنی دن آوے بہنوں بڑا تڑپاوے دل چین کہیں نہ پاوے باوے 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 ہی نموشکار دوستو میرے رامیٹرے کے اور آپ سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چنلل ٹیکی ٹیک اور آج کی سپڑ میں ہم لوگ دو گیمز و سی سی ٹو اور ریال کرکٹ ایٹین کو آپس میں کمپیر کرنے والے ہیں تو ان دونوں گیمز کے کچھ نیگیٹیو پوائنٹس بھی اور کچھ پوزیٹیو پوائنٹس بھی ہیں تو ساری چیزوں کو گئیز ہم دھیان سے دیکھیں گے اور آج ہی پتہ چل جائے گا کہ ان دونوں گیمز میں سے آخر کون سا بیسٹ کرکٹ گیم ہے so don't waste any more time let's get straight to the video تو اس ویڈیو کا گئیز سٹارٹ میں ایون نے آپ کو بولا تھا کہ ان دونوں گیمز کے کچھ نیگیٹیو پوائنٹس بھی اور کچھ پوزیٹیو پوائنٹس بھی ہیں اگر ان دونوں گیمز کو اگر ہم کمپیر کرتے ہیں یوزر انٹر فیس میں تو ویڈیو کا جو یوزر انٹر فیس ہے وہ کافی کلر فول ہے اور کافی لمبا چھوڑا بہت ہی یوزر انٹر فیس دیا جاتا ہے اور وہیں اگر ریال کریٹین کے یوزر انٹر فیس کی بات کریں تو اس کا بھی یوزر انٹر فیس جو ہے وہ تھوڑا سا الگ پارٹ میں بٹا ہوا ہے کہ ٹورنمنٹس کے لیے آپ کا الگ شکشن ہے تو وہ اس ٹائپ کے آپ کو یوزر انٹر فیس دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اگر ہم یہاں پر یوزر انٹر فیس میں اگر ہم پلس پوائنٹ دینا چاہے تو ویڈیو سا سی ٹو ڈیفینٹلی پلس پوائنٹ ڈیزرف کرتا ہے اب اگر کئیس ان دونوں گیمز کو اگر ہم کمپیر کرتے ہیں میچ سٹارٹنگ میں تو ویڈیو سا سی ٹو کی گئیز جو میچ سٹارٹنگ ہوتی ہے وہ بھی آپ کو کافی اچھی ملتی ہے آپ کو اس میں پورا کا پورا ٹاؤس دیکھنے کو ملتا ہے ٹاؤس جو گائز ہوتا ہے وہ کافی ٹگڑا دکھائے جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو پلیئر کی انٹری ہوتی ہے اور جو جتے بھی فیلڈرز ہوتی ہیں وہ سب آپ کو کافی اچھے دکھائے جاتے ہیں باقی آپ کو تھوڑے بہت WCC2 میں اینیمیشن ملتے ہیں لیکن ریال کریٹین کا جو میچ سٹارٹنگ پریزنٹیشن ہے وہ کافی اچھا ہے اب ریال کریٹین کی جب میچ سٹارٹنگ ہوتی ہے تو پورا گلوب سے دکھاتے ہیں پورا ملک پچھ پر جا رہے ہیں بس میں جا رہے ہیں اور پورا ایک ایک ایکسٹر شورٹ دکھاتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو نیشنل انتھم دیکھنے کو مل جاتا ہے اور دوسری چیز آپ کو ریال کریٹین کے اندر جو ٹاؤس ہوتا ہے تو اس میں ایک ریپورٹر مایک لیے ہوتا ہے جو کی ریپورٹنگ کرتا ہے اور جو امپائر کی جو ملک کی انٹری ہوتی ہے اور وہیں WCC2 میں آپ کو امپائر کی انٹری دیکھنے کو نہیں ملتی لیکن ریال کریٹین میں آپ کو امپائر کی انٹری دیکھنے کو ملتی ہے بیٹس مین کی انٹری اور فیلٹرز کی انٹری کافی کول دکھائی جاتی ہے تو دیفنیلٹی یہاں پر ریال کریٹین پلس پوائنٹ ڈیزرف کر جاتا ہے WCC2 سے اب اگلا جو گئیز ہم کمپائریزن کرنے والے ہیں وہ کریں گے گئیز ہم کٹ سینس میں کٹ سینس کا مطلب گئیز کہ جب پلیئر آؤٹ ہو جاتا ہے تو اس کی سیلیبریشن اس ٹائپ کی جو کٹ سینس دکھائے کرتے ہیں کیمرہ انگل دکھاتے ہیں اس ٹائپ کی جو کٹ سینس آتی رہتی ہیں جب آپ میچ کو کھیل ہوگے تب تو WCC2 میں بھی آپ کو کافی ساری کٹ سینس دیکھنے کو ملتی ہیں اور ریال کریٹین میں بھی آپ کو کافی ساری کٹ سینس جیسے کی کیمرہ انگل پلیئر آؤٹ ہو جاتا ہے اس کی سیلیبریشن ایلی بھی ڈبلو اپیل اور WCC2 میں بھی آپ کو کافی ساری اینیمیشن اور کٹ سینس دیکھنے کو ملتی ہیں تو دونوں ہی گیمز میں گئیز آپ کو کافی ساری اینیمیشن اور کٹ سینس دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن WCC2 کے جو کٹ سینس ہے وہ دیکھنے میں کافی اچھی لگتی ہیں اور بہت ہی ریال لگتی ہیں وہی ریال کے ریٹین میں آپ کو کافی ساری کٹ سینس تو ملے گی لیکن تھوڑا سے WCC2 سے کم ہے اب یہ نہیں کہوں گا کہ بیکار ہے بہت اچھی کٹ سینس ریال کے ریٹین میں ہیں لیکن WCC2 سے تھوڑا سا مائنس میں ہیں تو یہاں پر WCC2 پھر سے پلس پرنٹ میں آ جاتا ہے تو اگلا جو کا اس کمپیریزن ہونے والا اس میں ہو سکتا ہے میں کچھ چیزیں بھول جاؤں گی کہ اگلا جو کمپیریزن ہے وہ ہے گا اس فیچرز میں کمپیریزن اب WCC2 کے پاس آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں LBW, سنیکو میٹر, ہارٹ سپورٹ, رین انٹرپشن اس ٹائپ کے فیچرز لیکن ریال کرکٹ ٹیٹین کے پاس بھی یہ سارے فیچرز ہیں WCC2 کے پاس آئی پیل آکشن نہیں ہے یہاں پر پلس پوئنٹ آ جاتا ہے ریال کرکٹ ٹیٹین کے پاس کیونکہ اس کے پاس آئی پیل آکشن ہے لیکن پھر سے پلس پوئنٹ جاتا ہے WCC2 کے پاس کیونکہ اس کے پاس فول پلیئر کسٹمائیزیشن ہے ریال کرکٹ ٹیٹین کے پاس میں کچھ بھی اس کا نہیں ہے اب ٹورنا میٹس اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹورنا میٹس آپ کو WCC2 میں بہت سارے ملتے ہیں لیکن ریال کرکٹ ٹیٹین کے پاس بھی ٹورنا میٹس کی کمی نہیں ہے نیشنل اینٹم آپ کو ریال کرکٹ ٹیٹین میں ملتا ہے WCC2 میں نہیں ملتا ہے اور وہیں اگر ہم دیکھتے ہیں اسٹیڈیم تو اسٹیڈیم آپ کو WCC2 میں 20 سے 25 ملتے ہیں لیکن ریال کرکٹ ٹیٹین میں کم ہے 6 آٹھ اسٹیڈیم اب فیچرز میں میں زیادہ گھسنے والا نہیں ہو کیونکہ اگر میں فیچرز میں گھوز گئے تو یہ ویڈیو 20-25 منٹ کی بن جائے گی کیونکہ دونوں کے پاس بہت سارے فیچرز ہیں اب یہاں پر انشورٹ میں آپ کو باتا دوں کہ فیچرز میں جو ہے وہ معاملہ ٹائی ہوتا ہے کیونکہ کچھ فیچرز WCC2 کے پاس ہیں تو وہ فیچرز ریال کرکٹ ٹیٹین کے پاس نہیں ہے اور کچھ فیچرز ریال کرکٹ ٹیٹین کے پاس ہیں اور وہ فیچرز WCC2 میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں تو اس لیے فیچرز میں یہ دونوں ہی کے گیمز پرابری پر ہیں معاملہ یہاں پر فیچرز میں ٹائی ہو جاتا ہے تو اگلا جو گئی ہمارا کمپیریزن ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کمپیریزن کیونکہ اگلا جو کمپیریزن ہے وہ ہے گرافکس اور گیم پلی کا کمپیریزن کیونکہ اگر کسی بھی کرکٹ گیم میں کتنے بھی اچھے فیچرز کتنا بھی اچھا یوزر انٹر فیس اگر اس کا گیم پلی اور گرافکس اچھے نہیں ہیں تو وہ گیم انکمپلیٹ ہی ہوتا ہے سب سے پہلے دیکھیں گے ہم ڈبلو سی سی ٹو کے تو ڈبلو سی سی ٹو کے جو گرافکس ہیں وہ بہت شاندار دیے جاتے ہیں ملکہ جو شیڈو برڈو ہے وہ بہت ہی اچھی دیکھتی ہے اور کچھ بھی ادھر ادھر نہیں جاتا ہے گرافکس میں کی ایک کونہ ادھر چل گیا یا کچھ اس ٹائپ کی بار کی جو بیٹنگ سٹائل اور بولنگ سٹائل جو ڈبلو سی سی ٹو کی ہے وہ تباہی تباہی ہے ایک دم اور بہت ہی اچھا گیم پلی دیا جاتا ہے ایک دم سمودھ سا گیم پلی اور گرافکس میں آپ کو بہت ہی مست والے گرافکس ملتے ہیں تو اب اگر دیسے ہم دیکھتے ہیں ریال کریٹیٹین کے گرافکس کو تو ریال کریٹیٹین کے بھی گرافکس کافی شاندار دیکھنے کو ملتے ہیں بٹ یہاں پر گئیس ڈبلو سی سی ٹو بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا سا آگے ہے ریال کریٹیٹین سے کیونکہ جو گئیس ڈبلو سی سی ٹو کے گرافکس آپ کو ملتے ہیں وہ نیچرل ایک دم ملتے ہیں لگتا ہے کہ نیچرل گرافکس ہے اور وہیں ریال کریٹین کے تھوڑے تھوڑے جو گرافکس ہیں وہ کارٹونیش ٹائپ کے لگتے ہیں لیکن گرافکس میں گئیس میں بولوں گا گرافکس میں گئیس دونوں ہی گیمز کافی بیٹر گیم بیٹر ہیں گرافکس کے اندر مطلب کیا آپ کہہ سکتے ہو کہ ان دونوں ہی گیمز کے گرافکس میں بس انیس بیس کا فرق ہے اب جو گئیس سب سے بڑا ڈیفرنس ہے وہ ہے گئیس گئیم پلے کر ڈیفرنس کیونکہ اگر آپ گئیس ڈبلو سی سی ٹو کو کھیلے ہوگے تو اس میں جب گئیس آپ شورٹس لگاتے ہو چوکے چھکے لگاتے ہو تو وہ بلکل ہی نیچرل ساتھ ہے کہ بلے پر ایک دم بال آئے اور چڑاک سے چھکا چلا گیا اور وہیں اگر ریال کری ریٹین کی بات کریں تو تھوڑا تھوڑا الگ ٹائپ کے لگتا ہے کہ بال کہیں جا رہی ہے بیٹ کہیں جا رہا ہے تو اس لیے گرافکس اور گیم پلے میں ڈیفینیٹلی ڈبلو سی سی ٹو کو پلس پوائنٹ جاتا ہے اب جیسا کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ گرافکس میں انیس بیس کا فرق ہے لیکن گیم پلے میں ڈیفرنس ہونے کی وجہ سے ڈبلو سی سی ٹو کو یہاں پر پلس پوائنٹ ملتا ہے اب جیسا ہم بات کر لیتے ہیں اور آخر کون سا کرکٹ گیم جیت چکا ہے اور کون سا بیسٹ کرکٹ گیم ہے تو ڈیفینیٹلی گاز یہاں پر ڈبلو سی سی ٹو ریال کرکٹ ایٹین سے جیت چکا ہے اور ڈبلو سی سی ٹو ہی بیسٹ کرکٹ گیم ہے ابھی تک لیکن یہاں پر میں یہ نہیں کہوں گا کہ ریال کرکٹ ایٹین بکواز گیم ہے ایسا کچھ ریال کرکٹ ایٹین بھی بہت گزب کا گیم ہے اگر آپ آج سے ایک سال پہلے جاتے ہو تو ڈبلو سی سی ٹو کے سامنے کوئی سا بھی ایسا کرکٹ گیم نہیں تھا جو کہ اس کو ٹکر دے سکے لیکن جب ریال کرکٹ ایٹین آیا تب لگا کہ ہاں کوئی ایسا گیم آ چکا ہے جو کہ ڈبلو سی سی ٹو کو بھی اب ٹکر دے سکتا ہے ڈبلو سی سی ٹو کو لانچ کی ہوئے تین سال ہو چکے اور تین سال میں کافی سالیں ڈبلو سی سی ٹو میں امپرویمنٹس کی گئی ہیں جبکہ ریال کرکٹ ایٹین کو لانچ کی بس گئیس نو سے دس سنی مہینہ ہوا ہے تب بھی گئیس اس کے اتنے اچھے گرافکس اور اتنے سارے فیچاس ہیں تو اگر کوئی کمپنی گئیس ہمیں اتنے کم ٹائم میں اتنے سارے فیچاس دے رہی تو اس کی ریسپیکٹ کرنا چاہیے ریال کرکٹ ایٹین میں گئیس بہت ہی گزب کا گیم لیکن ابھی ایکچول ٹائم میں ڈبلو سی سی ٹو ہمارے انڈروائیڈ ڈیوائسز کے لیے نمبر ون کرکٹ گیم ہے اور ہماری اس کمپیریزن میں گئیس ریال کرکٹ ایٹین سے ڈبلو سی سی ٹو ڈیفینیٹلی جیت چکا ہے بٹ فیوچر میں کیا ہوتا ہے وہ دیکھنے والی بات ہوگی باقی کے حساب کے کیا تھوٹس ہیں اور آپ کے حساب سے کون سا بیس گرگر گیم سے کومنٹ میں جا کر کے ضرور بتانا اور اگر یہ ویڈو پسند ہے یوٹیو بڈو کو لائک ضرور کر دینا اور شیئر بھی کرنا اپنے دوتے کے ساتھ میں تاکہ وہ بھی اس کمپیریزن کو دیکھ پائیں اور چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیے پینا مت جان اور سبسکرائب کرنے کے بعد جو بیل کی آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر لینا تاکہ میں جیز ہی اپنی نئے نئے ویڈوز کو اپلوڑ کروں تو آسکو اس کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے میرے اور آپ سب سے پہلے میرے ویڈوز کو دیکھ پاؤ تو میں آپ کا دوسٹ ریکی ملتا ہوں آپ سے بیلو کی اکنے اور اگلے وڑ میں تب تک کے لیے دیکھتے لیے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل جو تلڑ جاوے ساری رات نیند ناوے میں نوں بڑا تڑپاوے دل چین کہیں نہ پاوے باوے 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 جو تلڑ جاوے